انسان کو خود معلوم ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں چاہے وہ لوگوں کی زبانے بند کر دے گا دلیل سے برہان سے ایکسپلینیشن سے ریشنلائیزیشن سے آپ دلیل کے ساتھ نے یوں نہیں ہے یوں ہے میرا یوں کیا تھا تو اس لیے کیا تھا یوں نہیں کیا تھا میرے نیت نیک تھی آپ نے لوگوں کی زبانے تو بند کر دی ایک تو یہ کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو معلوم ہے کہ تم حقیقت میں کیا اور تمہارا ضمیر بھی تمہیں بتا دیتا ہے تم چھوٹ بول رہے ہو اس کا نام کلٹی کانشنس ہے یہ کانشنس جس کی کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قسم کھائی لا اخسنو بیوم القیامہ ولا اخسنو بی نفس اللفوامہ یہ جو اندر سے ملامت ہوتی ہے انسان دیکھو تم غلط کر رہے ہیں تم ظلم کر رہے ہیں تم نہیں کرنا چاہیے لیکن انسان جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر خلط کان کرنا ہے اس اندبار سے وہ جو حمل کو اپنے آگے بھیج چکے ہیں جو کرتوک ان کے جا کے جمع ہو چکے ہیں تو اللہ تعالی کی الکتاب وفودِ الکتاب جیسے سورہ کحف میں کہا گیا ہے جب وہ اعمال نامہ کوئی جوائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا جس میں ہر انسان کے لیے وہ ایک بس بٹن دبانے کی دیر ہوگی کہ اس کی پکچر سے اپنے آ جائے گی پوری زندگی کی تصویر دیکھ لو بھائی خود دیکھ لو ایک ایک لفظ جو بولا تھا وہ سامنے آج تو ہمارے لیے یہ چیزیں ماننا بہت آسان ہو گئے آج سے دو سو سال پہلے لوگوں کا ماننا وہ کلیتاً ایمان بالغیب تھا آج تو ہمارے سامنے ہیں آپ بٹن دبانے جو مر چکے ہیں ان کی آوازیں سن رہے ہیں ان کے گانے سن رہے ہیں جو بھی گلوکار یا گلوکارائیں مر چکی ہیں ان کے بھی گانے آپ پر ٹیلیویجن کے اوپر ریڈیو پہ سن رہے ہیں اس لیے کہ وہ سب ریکارڈ ہیں فلم موجود ہیں تو ہر انسان کی زندگی کی مکمل فلم اور جو جو لصبی ما یلفظ من قون الا لدہ رقیب العتید جو لصبی زبان سے نکلا ہے وہ محفوظ ہے ریکارڈڈ ہے وہ لاکر میدان حشر میں رکھا جائے گا وہ جوائنٹ کمپیوٹر بڑا کمپیوٹر سوپر اور سوپر سے بھی سوپر کمپیوٹر آج کل تو بحث دنیا میں سوپر کمپیوٹر کی ہے جو امریکہ صرف اس کی تیکنالوجی اپنے پاس رکھنا چاہتا کسی اور کو نہیں دینا چاہتا کچھ تھوڑی سی تیکنالوجی سوپر کمپیوٹر کی اس نے بھارت کو دی ہے لیکن ہمیں تو وہاں پاس بھی پھٹکنے نہیں دے گا لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وہ سوپر سے سوپر سے سوپر جو ہے مہا سوپر کمپیوٹر جب رکھا جائے گا تو دیکھ لو اقراہ کتاب ہے یہ تمہارے ہی دیکھو کتاب ہے تمہارا دیکھ لو تمہاری پکچر ہے دیکھ لو تو فرمایا جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہوا ہے انہیں معلوم ہیں ان کا ضمیر جانتا ہے کہ انہوں نے حرام خوریاں کی ہیں غلط کام کی ہیں انہوں نے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپایا ہے انہوں نے فتوے دے کر پیسے حاصل کیے ہیں فتوے بیچے ہیں خوب جانتا ہے لہذا ان کا ضمیر جو ہے اتنا آلودہ ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ سے ملاقات کے عرض و بند نہیں ہو سکتے